اسلام علیکم آرینے نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز دوازارہ کیس میں اہم پیش رفت نکاح خواہ کو گرفتار کر لیا گیا کراچی سے لاہور آ کر شادی کرنے والی دوازارہ کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پلیس کے مطابق دوازارہ کے نکاح خواہ کاری حافظ گلاہ مصطفیٰ کو حراست میں لے لیا گیا ہے پلیس کا کہنا ہے کہ کاری گلاہ مصطفیٰ حسن مارکیٹ نیوز ہمناباد لاہور کا ریائشی ہے اور نکاح خواہ نے دوازارہ کا بوگس نکاح پڑھایا تھا پلیس کے مطابق سمنباد پلیس نے تپتیش کے لیے کاری گلاہ مصطفیٰ کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے پلیس کا کہنا ہے کہ چند ہفتے قبل نو عمر لڑکی دوازارہ نے کاریچ سے لاہور آ کر ایک لڑکے سے شادی کی اس کے اگوا کا مقدمہ کاریچ میں درست تھا والدین کے مطابق لڑکی کی عمر چودہ سال ہے جبکہ وہ خود کو اٹھارہ سال کی بتاتی ہے اس کی عمر کی تصدیق کے لیے کاریچ اور لاہور پلیس رابطے میں چل رہی ہیں سانگڑ آفا کے منت آرائن کے مطابق نوافشہ بائی پاس روڈ پر دورانے گرشت پلیس اور ڈاکو کے درمیان مبینہ پلیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتہ ایک پرار اسلحہ برامت زخمی ڈاکو کی شناغت عبد الرحمن منگی کی نام سے ہوئی ہے ڈاکو کو زخمی حالت میں سیول ہسپتان منتقل کر دیا گیا ایسے چو شہداد پر توفیل بٹوں نے ذاتی رنجیش کے تحت جالی پلیس مقابلے میں زخمی کیا ہے اون میں خیر پلشا عبداللطیب یونیورسٹی کا شاگردوں زخمی ڈاکو عبد الرحمن منگی کا موقف ڈاکو عبد الرحمن منگی مختلف تھانوں پر تیس مقدمات میں پلیس کو مطلوب تھا جاکرہ بان نظیر ڈومکی کے مطابق بلدیات الیکشن کے سلسلے میں مونسپل کارپوریشن ڈیرال لائیار کے وارڈ نمبر پانچ میں جماعت اسلامی کی طرف سے عظیم آلشان جلسے کا نقاط جماعت اسلامی بلوچستان کے صبح ڈپٹی جنرل سیکیٹری عبد المجید بادینی نیشنل پارٹی زلہ جعفر آباد کے صدر میر نئیم خان خوصہ نے حتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلدیات الیکشن دو ہزار بائیس کی تیاریاں اروج پر ہیں اس وقت مونسپل کارپوریشن ڈیرال لائیار کی سیاست میں تمام حمایتوں اور وارڈرز کی نظریں نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی پر ہے ہم نے ہمیشہ الیکشن میں عوام جیالو وارڈرز کی مدد سے ہر میدان میں اپنا قلعہ انصاف پر منوایا ہے سیاست کو ہم نے اجاگر کیا اور سانسات اپنے ساتھیوں چاہے قریب ہو یا امی سب کو یکچہ ایک نظر سے دیکھا ہے عوام میں شعور آ چکا ہے اب ان ظالموں کو وارڈ کے ذریعے جگایا جائے امام کی خدمت پر یقین رکھا ہے اور انشاءاللہ ایلالہ کے اس بلدیاتی الیکشن میں ہمارے امیدواروں کو باری اکثریے سے کامیاب کریں گے کیونکہ یہ بہتار اور جاگیدار الیکشن کی وجہ سے سبز باگ دکھانے میں مصروف ہیں آپ ان پر یقین نہیں رکھیں ہم باتوں کی سیاست نہیں عملی کاموں کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں ہم بروسے کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں ہماری دروازے ہر غریب کے لیے کھلے ہوئے ہیں انشاءاللہ دیرہ اللہ یار کے غیور امام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے متفقہ غریب امیدواروں کو ووڈ دے کر انہیں کامیاب بنائیں جلسی سے نیشنل پارٹی کے رینماو عبدالحکیم بلوچ نیشنل پارٹی کے نامزد امیدوار ووڈ نمبر ساتھ بگن بابا سیل لکمان قیازائی ووڈ نمبر پانس سے جماعت اسلامی کے امیدوار حاجی امام بخش بنگزائی ووڈ نمبر پچیس سے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار وڈیرہ عزیز اللہ بگتی اور دیگر نے بھی خطاب کیا لکی مروت پاک فوج اور ذلعی انتظامیہ شمالی وزرستان کے مشترکہ کوششوں سے پاک اگوان شہرہ غلام خان بائی پاس روڈ پر حاجی قدیر اللہ خان مندی طبی طول خیل مندی کا اتطاق کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق جی او سی سیون ڈیویجن میجر جرنل محمد نعیم اکتر اور ڈپٹی کمیشنر شمالی وزرستان شاید علی خان کی دائیت پر پاک اگوان شہرہ غلام خان روڈ پر مندی طبی طول خیل کی مقام پر بینل اقوامی مندی کا قیام اور ابتتائی تقریب میں ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر دولت خان اسی تمانزائی اسسٹنٹ کمیشنر شوکت علی ڈی ایس پی شیئر ولی خان علاقائی موززین نے کسی تعداد میں شرکت کی مندی سے شمالی وزرستان میں کاروباری سرگرمیوں میں مضبط اضافے کی توقع کی جا رہی ہے افتتا کے موقع پر مقامی افران نے پاک فوج اور سبل انتظامیہ کے اس اقدام کو خوبصراہا اور ان کو شمالی وزرستان کی ترقی کے لیے ایک دیا سنگے میل قرار دے دیا بھاولپور انٹی کرپشن بھاولپور رشوت اور کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی بھاولپور کا ڈیٹا اینٹری آپریٹر سات ہزار اشوہ سمیں رنگی ہاتھوں گرفتار مقدمہ درج انٹی کرپشن بھاولپور کے سرکر آفیسر محمد صادق ڈلو نے کاروائی کرتے ہوئے ہاؤسنگ اور پلاننگ ایجنسی بھاولپور کے ڈیٹا اینٹری آپریٹر محمد شکیل کو سات ہزار اشوہ سمیں رنگی ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا مزید تب تیش جاری ہے واضر ہے کہ ملزم نے یہ رشوت ہاؤسنگ سوسائٹی کا سمارٹ کارڈ بنانے کے لیے لی تھی روس نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ میرا ملک کراچی آئی جی سند مشتاق احمد مہار کو عوضے سے ہٹا دیا گیا ایڈیشنل آئی جی کامران پزل کو اضافی چارج دے دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری کرول لال ایسن تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتار کرول لال ایسن میں سابق ایم این اے حلقہ 187 صاحب زیادہ فیضل حسن سواگ امیدوار ایم این اے حلقہ صدر پی پی دو سو اسی عوامی لیڈر حاجی چودری غلام رسول جٹ پیر سید عادل شاہ قریشی نائے صدر یوت میڈیا ٹیم پی ایم این اے لے ڈرسٹک لیا محمد شیزا سمی کا وزٹ ہسپتار میں مریضوں کی عادت کی اور ڈاکٹر وسیم الحسن سواگ سے ملاقات کی ہسپتار انتظامیہ کو ہدایت دی کہ ہر مریض کو اچھی سے اچھی سہولیات دی جائیں کراچی شاید اباسی کے مطابق کراچی کے علاقے منگوپیر میں جگہ جگہ ووٹر ٹینک کر مافیا اور بورنگ چلایا جا رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر ووٹر ٹینک کر مافیا اور بورنگ چلانے میں سرگرم ہے منگوپیر مزار کے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ووٹر ٹینک کر مافیا اور بورنگ چلانے والوں کی وجہ سے مزار پر پانی کی بہت زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے کئی مگر مجان کی بازی ہار گئے ہیں اگر فوری طور پر ایکشن نہ لیا گیا تو مزید مگر مجان سے بازی ہارنے کا خطرہ ہے منگوپیر مزار پر پانی کا چشمہ خوشک ہو گیا ہے منگوپیر انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ پرویز بابو پورا پھلیچو بورنگ کی پانی سے ہزار روپے کمارے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں منگوپیر انتظامیہ اور علاقہ مکین نے اتجاز کرتے ہوئے ایسے جو منگوپیر ریاض بٹو فوری طور پر ووٹر ٹینک کر مافیا اور بورنگ چلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں سیون شریف سے محمد علی محمد کے مطابق سیون شریف میں پینے کے پانی کی شدید قلت کے خلاف سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے اتجازی مزائرہ اتجاز میں شریک شہریوں اور پارٹی قرار کنان نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی سیون شریف میں پانی کے قلت برقرار سندھ یونائٹڈ پارٹی کی خال پر امام اتجاز کے لیے روڈ پر نکل آئیں سیکرو پارٹی کار کنان اور شہریوں نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی ہے پارٹی رینماوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیسی سیون شریف کی تمام یونین کانسلز کے لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ووٹر سپلائی اس کیموں میں کی گئی اربو روپے کی کرپشن ہے رینماوں نے وزید کہا کہ ہم آلہ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چوروں کے خلاف انکوائری کر کے ان کو سخت سزائیں دی جائیں اور پوری طور پر عوام کو پانی فرام کیا جائے لکی مروت تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتار سرائے نورنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مقام قائدین کا ڈرسٹک ہیلتھ آفیسر لکی مروت ڈاکٹر عبدو گل وزیر کی زیر صدارت اجلاس منا کے دھوا جس پہ پی پی کے زلہی صدر اور سابق زلہی نازم لکی مروت اقبال حسین ایڈوکیٹ پی ٹی آئے کے صوبہ رینما دعوت خان جماعت اسلامی کے زلہی امیر حاجی عزیز اللہ ٹی ایم او نورنگ کرامت اللہ اے ایسی نورنگ گوھر علی وزیر جے یو آئی کے سابق تحصیل نورنگ چیئرمنشپ کے امیدوار ملک خضب اللہ خان اے این پی کے فرمان اللہ اور ممریز خان تحریک انصاف کے سابق زلہ نائب نازم حاجی عرب خان ایم ایس ٹی ایشکیو ہسپتال نورنگ ڈاکٹر آزاز سمیت دیگر نئے شرکت کی اجلاس میں ٹی ایشکیو ہسپتال نورنگ میں بزی سمیت دیگر مسائل پر گفتگو ہوئی تمام سیاسی مرضی جماعتوں کے مقامی قائدین ٹی ایشکیو ہسپتال نورنگ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایکہ کر لیا ڈریسٹرک ہیلت آفیسر لکی مرور ڈاکٹر عبدالگل وزی نے کہا ہے کہ میکمہ سہت میں کام چوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو بھی ڈیوٹی میں کوئی بھی کوتائی کرے گا اس کے خلاف سکت خانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی مزید کہا کہ ٹی ایشکیو ہسپتال نورنگ سمیت دیگر سہولیات کی فرامی کے لیے کوشہ ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا